اسلام علیکم میں ہوں جاویج چودری اور آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں آج کی اس کلاس میں یہ کلاس بڑی زبردست ہے یہ منی منجمنٹ ہے جس کو پوری دنیا رو رہی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سات دن کا کورس پورا کر لیں تو آپ کا کم از کم یہ کرائیسز ختم ہو جائے گا یہ بوران ختم ہو جائے گا آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز میں ایک سوال سے کرتا ہوں دنیا میں کونسی ایسی چیز ہے جو سب سے مہنگی ہے کونسی مہنگی ہے آپ میں سے کچھ کہے گا کہ ہیرے بہت مہنگے ہوتے ہیں کچھ کہیں گے پرلز بڑے مہنگے ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی یہ سوچے گا کہ گولڈ سونا بڑا مہنگا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ آئل جو پیٹرول نکلتا سمین سے وہ بڑا مہنگا ہوگا آپ کے ذہن میں بشمار کچھ کہیں گے یورینیم مہنگی ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیے کہ جہاں سے سونا نکل رہا ہے اور اس سونے کی ویلیو سکس ٹریلینڈ ڈالر ہو چھے ٹریلینڈ ڈالر ہو ہے کہیں جگہ پیٹرول کہتے ہیں کہ پیٹرول کیمیکل کی جو انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے میرا سوال آپ سے یہ کہ کوئی ایک ملک ایسا بتائیں کہ جس کے پاس سکس بلینڈ ڈالر یا سکس ٹریلینڈ ڈالر کا پیٹرول ہو یعنی کوئی ایک ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر زمین کے اندر اتنا پیٹرول ہو کہ جب وہ بیچیں یا اس کو میئر کریں یا اس کا اسٹیمیٹ لگائیں تو وہ سکس ٹریلینڈ ڈالر ہو سیم اسی طرح مجھے دنیا کے کوئی ایک ملک بتا دی چاہے کہ جس کے پاس سکس ٹریلینڈ ڈالر کے ہیرے ہو آپ بتائیے بلکہ میں یہ بھی کہہ داتا ہوں کہ آپ پورے ہیروں کی انڈسٹری کو جہاں جہاں سے یہ ہیرے نکلتے ہیں آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں اور ان کی ویلیو کو بھی پتہ کروا لیں تو وہ ویلیو سکس ٹریلینڈ ڈالر نہیں ہو گئے سیم اسی طرح جو گولڈ کی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں جو گولڈ مائنڈز ہیں پوری دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں ان سب مائنڈز کو اگر آپ اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ویلیو سکس ٹریلینڈ ڈالر بنیں گے سیم اسی طرح جو پیٹرول کی انڈسٹری ہے جہاں جہاں سے دنیا میں پیٹرول نکل رہا ہے ان سب کو سمپ کر دیں ساری کنٹیز کا پیٹرول کو کٹھا کر لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ویلیو سکس ٹریلینڈ ڈالر ہوگی کوئی بھی چیز سیم اسی طرح آپ یورینیوم کو لے لیجئے جو بہت مہنگی ہے آپ پوری دنیا کی یورینیوم کو ایک جگہ پہ جمع کیجئے اور پھر اس کی ویلیو لگائیے کیا وہ سکس ٹریلینڈ ڈالر کی ویلیو ہوگی میرا دعویٰ ہے کہ وہ ویلیو اتنی نہیں ہوگی اور پاکستان جو ہے اس کے ٹوٹل کرزے ایک سو تیس بلینڈ ڈالر ہے ون تھرٹی بلینڈ ڈالر ہیں اور میں ٹریلینڈ کی بات کر رہا ہوں اور سکس ٹریلینڈ ڈالر اس سے دیکھیں اور اس کے مقابلے میں میں آپ کو ایک ایسی انڈسٹری بتاتا ہوں ایک ایسا ایسٹ بتاتا ہوں ایک ایسی مائنز بتاتا ہوں مائن بتاتا ہوں کہ جس کی ویلیو سکس ٹریلینڈ ڈالر ہے اور وہ مائن ہے آپ خود آپ یقین کیجئے گا کہ ایک انسان کی جو ویلیو ہے وہ سکس ٹریلینڈ ڈالر ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان کی ویلیو کا اندازہ کیسے لگا ایک بار امریکہ کے اندر یہ سوچا گیا کہ ہم ایک ہیومن کو لیبارٹری میں کریئٹ کر دیتے ہیں ہم اس کے سارے آرگن لیبارٹری میں کریئٹ کرتے ہیں اور پھر پورا ایک ہیومن بنا کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ کتنی کاسٹ آئے گے جب اس کے بارے میں سوچا گیا غور کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک انسان بنانے کے لیے سکس ٹریلینڈ ڈالر چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس چھے ٹریلینڈ ڈالر ہوں تو پھر آپ ایک انسان بنا سکتے ہیں تو اب آپ اور میں جو اس دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص انتہائی ویلیوبل ہے یعنی اگر اس کی کاسٹ نکالی جائے اسے ویلتھ میں یا منی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ بہت مہنگ ہے تو آپ سکس ٹریلینڈ ڈالر اپنے جسم کے اوپر اٹھا گے پھر رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی منرل نہیں ہے کوئی ایسا ایسیڈ نہیں ہے کوئی ایسا اساسہ نہیں ہے کہ جس کی ویلیو آپ کے برابر ہو آپ اکیلے آدمی کے برابر ہو آپ اتنے مہنگے ہیں یہ جو پلکیں ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم روز ایسے ایسے چھمکتے رہتے ہیں جسے بہت زیادہ پلکیں استعمال کرنے والے لوگوں تھے اسے چھمکو کہتے ہیں میری اپنی پلکیں جو بہت زیادہ ہلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی تو میں خود بھی چمکو ہوں یہ جو پلکیں ہیں نا جی صرف اسے اگر ریپلیس کرنا ہو اسے بنانا ہو صرف اسے بنانا ہو تو فائیو ملین ڈالر چاہیے آپ کو اب فائیو ملین ڈالر کو آپ روپور میں کنورٹ کر کے دیکھنا ہے یعنی اگر آپ کی پلکیں کام نہیں کر رہی تو اس میکنزم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے فائیو ملین ڈالر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو یہ جو کان ہے اسے اگر آرٹیفیشل آپ نے ڈیویلپ کرنا ہو مکمل طور پر اور اسی طرح ہو کہ آپ اس کو محسوس کریں کہ اس کے اندر حص بھی ہے تو بھائی صاحب دس ملین ڈالر چاہیے ہیں اس کے لیے یہ جو دل ہے اگر آپ نے آرٹیفیشل دل لگانا ہو یا آپ نے دل ریپلیس کرنا ہو امپلانٹ کروانا ہو کسی اور کا لے کے اپنے دل کے اوپر لگوانا ہو آپ ذرا ویلیو کا پتہ کرنے ہو یہ جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے گوڑا اگر فرض کرنے زخمی ہو گیا اور آپ نے گوڑا ریپلیس کرنا ہے جو آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اگر آپ پراپر اس کو ٹھیک کروائیں گے تو دو لاکھ ڈالر سے کم اپریشن نہیں ہو سکے یعنی آپ خود اندازہ لگا لیے کہ چھے کروڑ روپیہ چاہیے ہوگا آپ کو اپنے گھٹنے کو ٹھیک کرنے کے لیے سیم اسی طرح دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گردے ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو انہیں گردہ خریدنا پڑتا ہے لگوانا پڑتا ہے آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ گردہ کتنے کا ملتا ہے کیسے ریپلیس ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو پوری زندگی دعائیں بھی کھانی پڑتے ہیں معمولی معمولی چیزیں بھی ہیں یہ جو آنکھ ہے اس کے پیچھے ریٹنا ہوتا ہے ریٹنا کے اندر بعض اوقات سویلنگ ہو جاتی ہے تو آنکھ کے اندر باقیدہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں وہ ٹیکے بڑے کاثلی ہیں بے انتہا مہنگا حلاج ہے تو بہت معمولی معمولی چیزیں ہیں جو آپ نے بال اگانے ہو تو آپ درہا ہیر ٹرانسپلانٹ کروا کے دائیے اور درہا اچھا ہیر ٹرانسپلانٹ کریں پھر بھی وہ جو نیچرل ہے اس کے برابر نہیں ہوگا اس کے باوجود بڑا مہنگا ہوگا تو یاد رکھیں کہ آپ کی ویلیو سکس ٹریلین ڈالر ہے دنیا میں سب سے مہنگے ہیں آپ اور اتنے مہنگے ہونے کے باوجود آپ پیسوں گلی رو رہے ہیں مجھے چیز میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ اتنے یار زبردست بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی آپ کو یونیک ہے اور آپ کی ویلیو جو ہے اس کو تو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کے باوجود بڑے پریشان پھرتے رہتے ہیں کیوں پریشان پھرتے رہتے ہیں آج کی جو کلاس ہے ہماری انٹرڈیکٹری کلاس ہے پہلی کلاس ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ منی میں اور ویلتھ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں منی کے لیے اور منی کیا ہے منی کاغذ کا ٹکڑا ہے ایسے نوٹ ہیں آپ اپنی جیب سے نکالیں کاغذ ہیں اور ان کاغذوں سے آپ مو بھی ساف نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ باتھروم میں گئے ہو آپ نے پانی پھینکا ہو مو کے اوپر تو اس کے بعد آپ پانچ ہزار کا نوٹ نکال کے ذرا مو ساف کر کے دکھا ہیں وہ آپ کے مو کے اوپر جو پسینہ آیا ہوا ہے یا پانی لگا ہوا ہے اس کو بھی نوٹ ساف نہیں کر سکتا اتنا گھڑیا قسم کا کاغذ ہے لیکن ہم اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم اس کے علاوہ ایک ایسی ویلتھ لے کے پھر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو ویلتھ ہے اس میں منی کا پورشن صرف فائی پرسنٹ ہوتا یعنی آپ کے جو کل اساسیں ہیں ان اساسوں میں جو دولت ہے اس کا ریشو صرف فائی پرسنٹ ہے باقی جو ویلتھ ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اور اس ویلتھ پہ کبھی کسی نے غوری نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ وہ ویلتھ کیا ہے بہلے تو یہ یاد اکھی ہے کہ ایک منی ہے ایک ویلتھ ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں ویلتھ ایک بہت بڑی چیز ہے بڑا سا دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر ایک چھوٹا سا سپارٹ ہے جس کو منی کہتا ہے جس کو ہم منیج کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی منی منیجمنٹ نہ کرو ویلتھ منیجمنٹ کرو زندگی اس سے گزرے گی زندگی آج کے لیسن میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے منی منیجمنٹ نہیں کرنے ہم نے ویلتھ منیجمنٹ کرنے اب ویلتھ کیا چیز ہوتی ہے ویلتھ چھے چیزوں سے مل کے بنتی ہے یاد رکھئے ویلتھ چھے چیزوں سے مل کے بنتی ہے اس میں ایک پورشن جو فائی پرسنٹ ہے اسے ہم منی کہہ سکتے ہیں جو دولت ہے اس کو کہہ دیں باقی جو پانچ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکہ اس کو بھی اگر تھوڑا سا پھیلا لیا جائے تو میں اس کو بھی چھے کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ منی کو ایک سائٹ پر رکھیں باقی جو ویلتھ ہے وہ چھے ہیں اس میں سے منی کو نکال دیں آپ اب وہ چھے کیا چیز ہیں پہلی بات یاد رکھئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی ویلتھ جو ہے اس کا نام ہے ہیلتھ ویلتھ یعنی آپ کی صحت اگر آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو یقین کریں کہ آپ کو سونے کے پہاڑ پر بھی بٹھا دیا جائے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ویلتھ کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اسے ہم ہیلتھ کہتے ہیں فیزیکل ہیلتھ آپ اسے فیزیکل ویلتھ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا میں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی صحت خراب ہے خدا نہ خاصتہ تو آپ جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہوں وہ دنوں میں ضائع ہو جاتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں مثلا خدا نہ خاصتہ اگر آپ آئی سی او میں ہیں تو پاکستان میں آئی سی او کا روزانہ کا خرچہ دو لاکھر پہ ہوتا ہے تو آپ نے جتنی بھی منیے کٹھی کر لی ہو اگر خدا نہ خاصتہ آپ آئی سی او میں پہنچ گئے ہیں تو ان پیسوں کو ضائع ہوتے دیر نہیں لگے تو قیمتی کیا چیز ہوئی پیسے یا پھر صحت ذرا جواب دیجئے گا صحت ہوئے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کے اندر درد شروع ہو جائے نا سر اور اس درد کو ختم کرنے کے لیے آپ رات کو اگر اٹھیں گے تڑپیں گے تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں خدا رہا کوئی شخص یہ لے جائے میری صرف آنکھیں ٹھیک کر جائے اگر آپ کے دانت کے اندر درد ہو آپ نے دیکھا ہوگا دانت درد میں کتنی تکلیف ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جب آپ کے دانت کا درد انتہا کو چھو رہا ہوگا تو آپ ڈاکٹر سے کہیں گے درسا آپ پیسے بتائیں کہ آپ کو کتنے چاہیے لیکن میرا دانت کا درد ختم ہونا چاہیے یا آپ کے گھٹنوں میں پرالوم ہو جوائنٹس میں پرالوم ہو آپ کے ہارٹ کا پرالوم ہو جائے آپ کے لیور کا پرالوم ہو جائے خدا نہ خاصتہ آپ کو سیروسیز ہو جائے آپ کو ٹیومر نکل آئے کیونکہ پتہ تو نہیں ہوتا پنتالیس سو بیماری ہیں لیکن انسان پیدا ہوتا ہے کٹھے اور اس میں سے کس وقت کون سی بیماری ایکٹیو ہو جائے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے برین میں ٹیومر نکل آئے تو کیا آپ دولت کو بچائیں گے نہیں بچائیں گے آپ فوری طور پر کہیں گے کہ سب کچھ میرا مکان میری گاڑی میرا بینک بیلس میری جہدات میری زمین سب لے لے یہاں سے میرا ٹیومر نکل آئے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو بلڈ کینسر ہو جائے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ پیسہ بچائیں گے یہ اپنا کیور کریں گے اپنا علاج کروائیں گے تو آپ علاج کی طرف جائیں گے لہذا یاد رکھیے گا کہ ہیلتھ دنیا کی سب سے بڑی ویلتھ ہوتے اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کا اساسہ خرچ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں سیکنڈز میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو ابھی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آنکھوں کی پتلی کا میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی آنکھیں کھولی نہیں رہیں کیونکہ یہ پتلی کے اوپر جو سسٹم ہے جو ایسے ایسے آنکھ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے اگر یہ سسٹم ڈیموج ہو جائے تو کیا کریں گے آپ کہ آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے امیجرلی پیسے خرچ کریں آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ سکیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند ہوگی ایسے اور آپ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں چل رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ ہر قیمت پہ اس پتلی کو کھولنا چاہیں گے اسی طرح اسی طرح خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے اور آپ کو انسولین لگانی پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسولین نہ خریدیں آپ خریدیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا پینکریہ کام نہیں کر رہا تو آپ دنوں کے اندر فوت ہو جائیں تو آپ کو جتنے بھی پیسے خرچ کرنے پڑے آپ کریں گے اور اس کے بعد انسولین لگایا کریں گے آپ اس کو کیری کریں گے سیم اسی طرح اگر آپ کے خدا نہ خاصتہ گردے فیل ہو جاتے ہیں تو آپ گردوں کو کیر کروائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گردوں کو کہیں گے ٹھیک ہے چھوڑ دیں زندگی مدد سے گزرنی چاہیے نہیں گزریں رضا یاد رکھیے گا کہ صحت دنیا کی سب سے بڑی ویلت ہے یہ ہے تو سب کچھ ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو آپ کبھی آپ سوچیں گے نہیں اتنی بڑی چیز ہے میرے ایک دوست ہے تو وہ ایک دن میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا پوری فیکٹری بند ہو گئی ہے فیکٹری چلا رہا تھا اب ایک ریسیشن آیا اور وہ میری ساری فیکٹری کھا گیا اور بہت زیادہ غمقین تھا بہت زیادہ اتاس تھا تو میں نے اسے کہا کہ یار تم سوچو کہ زندگی میں اگر تم بیوروکریٹ ہوتے یعنی تم انڈسٹی لیسنا ہوتے تم بیوروکریسی میں ہوتے تو کیا بننا پسند کرتے تو اس نے کہا جی میں آئی جی پولیس بننا چاہتا میں نے کہا بلکو ٹھیک اور میں نے کہا اگر اس کے بعد کچھ وائس ہوتی تو کیا کرتا تو اس نے کہا ایف بی آر کا کسٹم کا جو میمبر ہوتا ہے میں وہ بننا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے اس کا مشینری بار سے مگواتا تھا راو مٹیر بار سے مگواتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ جو کسٹم کا میمبر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا آفیصر ہوتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ آجا پھر تمہارا مسئلہ حال ہو گیا تو میں اسے اپنے اسے ساتھ میں نے بٹھایا اور میں کسٹم کے میمبر کے پاس لے گیا اس کا اس کے ساتھ ملاقات کروائی میں نے کہا میرے دونوں دوست ہیں یہ بھی دوست ہے یہ بھی دوست ہے تو ان کے ساتھ گپ لگائیں اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سے بتایا کہ یہ جو کسٹم کے میمبر ہیں ان کا جو دوسرا بھائی ہے وہ کے پی کے اندر اس وقت آئی جی ہے یعنی ایک ہی گھر کے اندر دونوں ادھیں ہیں جو اس آدمی کی سب سے بڑی خواہش تھے تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ آئی جی اس کا بھائی اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو ساتھ یہ کسٹم کا میمبر ہے تو ساتھ میں نے ان سے کہا ان صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کو چوائس دی جائے جندگی میں کہ آپ دونوں بھائیوں نے یہ ادھیں چھوڑ دینے ہیں اور چھوڑ کے آپ کیا لینا چاہیں گے کیا پسند کریں تو کسٹم کے جو میمبر تھے انہوں نے ہس کے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں اگر جو ہماری خواہش ہے جو میری دعا ہے جو ہم دونوں میہ بیوی روز صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے میں اس عوضے کو اپنی زمین جائدات کیریئر کو لا تمہار کے نکل جاؤں گا یہاں سے ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں نے کہا مسئلہ کیا تمہارا اس نے اس بندے کو کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں دونوں کے دونوں بیٹے سپیشل ہیں یعنی ان کے عمد چھبی سال ہے لیکن ان کا مائنڈ جو وہ تین تین سال کے بچوں جیسا ہے اور ان کو کیری کرنا جو ہوتا ہے میری بیوی ہے وہ خود ورکنگ لیڈی ہے خود کسٹم میں کام کرتی ہے وہ ان دونوں بیٹوں کو کیری کرتے ہیں اور ہم روز دعا کرتے ہیں کہ یا پروردیگار ہم سے جو کچھ تم نے لینا لے لے صرف ہمارے بچوں کو دتھیک کر دے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہیلتھ کتنی بڑی ویلتھ ہوتی ہے اور دو ہی بچے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ دولت جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے صحت کی نعمے چھنل رہی ہے تو آپ کے بعد جتنا بھی پیسہ ہو جی اگر گولڈ مائنڈ کا بھی ہے مالک ہیں تو آپ کو کیا فائدہ اس کا یا آپ کے تیل کے کوئیں ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہے اس کا یا آپ کی زمین سے یورینیم نکل آئی جو بہت مہنگی ہے تو کیا فائدہ ہے یا آپ کی زمین سے ہیرے نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو کیا فائدہ آپ کو یا آپ کی کول مائنڈ ہیں آپ کی کوئلے کی بہت بڑی بڑی کانے ہیں تو کیا فائدہ آپ کو کوئی فائدہ ہے اس کا بے مائنی ہے ساری چیزیں لہذا یاد رکھئے گا کہ سب سے بڑی بیلت جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے اور آپ نے سب سے زیادہ اسی کو منیج کرنا ہے اگر آپ نے اس کو منیج کر لیا تو پیسے تو بھائی فائی پرسنٹ چیز آپ کی زندگی میں اس کا کنٹیبیشن ہوتا ہے اور اگر یہ فائی پرسنٹ نہ بھی ہو تب بھی صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے آپ روکھی سکھی روٹی کھا کے کسی سے مانگ کے چاہے پی کہ بڑی زبردست زندگی گزار سکتا ہے ہماری ضرورتیں یقین کریں کہ بہت ہی کم ہے یہ خواہشیں ہیں جو ہمیں ضلیل کروارے ہیں ہماری خواہش ہے جو ہمیں دردر کتے کی طرح پھراری ہوتی ہے جانور بنا دیتی ہو خواہشوں کو کم کر کے صرف نیڈز پہ آ جائیں آپ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے ایشو ہی کوئی نہیں ہے پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ جو ہم دردر پہ پھر رہے ہیں جو دردر ضلیل ہو رہے ہیں یہ صرف ہماری خواہش ہیں جو ہمیں ضلیل کروارے ہیں تو خواہشوں کو کم کر کے صرف ضرورت پہ آ جائیں یقین کریں کہ جو آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ختم ہی نہیں ہوں گے کبھی مکے ہی نہیں وہ آپ کے آپ کر کے تو دیکھیں ایک بار اور اپنی جو اصل ویلتھ ہے اس کے اوپر آئیں اور وہ میں کہتا ہوں کہ پہلی جو ویلتھ ہے وہ ہیلتھ ہے آئی بیس کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے ہم نے یوکے کا ٹور بھی ارینج کر لی ہے اب آپ ہمارے ساتھ یوکے بھی جا سکتے ہیں انگلینڈ بھی جا سکتے ہیں یہ ٹور ہمارا جولائی میں جائے گا لیکن اس کی بوکنگ فوری طور پر جاری ہے کیونکہ اگر آپ لیٹھ ہو جائیں گے تو پھر آپ جولائی میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکیں گے نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر فوری طور پر رابطہ کیجئے اور آئی بیکس ٹیم کا حصہ بن کے ہمارے ساتھ یوکے بھی دیکھئے دوسری جو ویلتھ ہیں سر وہ فیملی ویلتھ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کی نحمت سے نوازا ہے آپ کے مامو بھی ہیں اور آپ کے خالو بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اور رحم کیا ہے کہ آپ کی بیگم بھی ہے آپ کا خامد بھی ہے پھر اللہ نے اور رحم کی آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو اولاد کی نحمت سے نواز دیئے اور ایک پورا خاندان ہے جس کے اندر بچے کہکہے لگا رہے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گپیں لگا رہے ہیں اپنے ماضی کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور جب آپ تکلیف میں آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ماں ہے جس کے کندے کے ساتھ سر رکھ کے آپ رو سکتے ہیں جس سے آپ دعائیں لے سکتے ہیں جس سے آپ تسلیل لے سکتے ہیں اور آپ کا والد ہے جس کا تجربہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے جب آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھر کے کہتا ہے پتر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کونسا مسئلہ ہے لانت پہ ہی نوکری پہ اور اگر نقصان ہو گیا ہو جانے اس کو ریکوور کر لیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ نحمت پیسوں سے خرید سکتے ہیں اور جب آپ گھر آتے ہیں اپنی بیگوں کو دیکھتے ہیں تو سارے دن کی تھکاوٹ آپ کی نکل جاتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کے انہیں آپ کسی دکان پہ لے گا جاتے ہیں وہاں سے ٹافیاں خرید کر دیتے ہیں اور ان کی ننی ننی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں وہ کبھی محبتیاں چاہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ پھول جڑییں چاہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ آئس کریم چاہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ عجیب و غریب سے آپ ساری دولت خرج کر کے بھی یہ نہیں حاصل کر سکتے سیم اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کی اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی لوگ بچے پیدا کرنے کے لیے بلین بلین ڈالرز خرش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب تو ایک نئی سائنس آگی ہے نا جی کہ آپ اپنا بچہ کسی اور عورت کے پیٹھ میں پلوا کے نو مہینے کا پیدا کر کے اس کو نکال کے اپنے پاس لے ہیں یعنی یہ تک لوگ کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچے پانچ سال اگر نکال جائیں سروائیو کر جائیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ بھی اور آپ کے بچے نارمل پیدا ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو وہ بڑے ہو جائیں اور وہ آپ کے ساتھ کھیلنا دوڑنا بھاگنا شروع کر دے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتے ہیں میرے ایک رشتہ دار ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹوئن بچے دی ہیں وہ دونوں بچے انٹینسیو کیر میں آئے اس وقت آپ یقین کریں حیران ہوں گے کہ ایک بچے کا خرچہ روزانہ کا دو لاکھ ہے اور دوسرا جو بچہ ہے اس کا خرچ ایک لاکھ روزانہ ہے تو ان کو تین لاکھ روز خرچ کرنا پڑ رہے ہیں کہ اپنے ان بچوں کو دونوں کو بچا سکیں اور بچے جو ہیں ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا دو مہینے ان کو رکھنا پڑ دیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ تین لاکھ کو آپ ساٹھ سے زرب دے کے دیکھ لی جائیں کتنے پیسے بنتے ہیں اور اس کے بعد بچے سروائیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا آپ کو فیملی دے دی اس کے اندر آپ کہکے لگا سکتے ہیں آپ کو سرحانہ مل گیا جس کے والد کی شکل میں جس کے کندے پر سر رکھ کے آپ رو سکتے ہیں جو آپ کا تسلیح دے سکتے ہیں جتنے بھی زندگی میں مشکل میں ہوں آپ کا والد آپ کو گلے لگا سکتا ہے آپ کی ماں آپ نے سینے سے لگا کے آپ کو تھکی دے سکتی ہے آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو دروازے پر چھوڑ کے آتی ہے جب آپ واپس آتے ہیں تو دروازے سے لیتی ہے یا آپ اگر بیگم ہیں اور آپ کا خامت سارا سارا دن آپ کے لیے کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ کوئی خواہش آپ کی پیچھے نہ رہ جائے کوئی کتا ہی نہ رہ جائے کوئی کم ہی نہ رہ جائے آپ کی زندگی میں اور اگر آپ کا والد ہے تو وہ آپ کی یونسٹیوں کے پیسے کٹھے کر رہا ہے آپ کی سکولز کے پیسے کٹھے کر رہا ہے وہ آپ کے کالج کی ایڈوکیشن کے پیسے کٹھے کر رہا ہے وہ آپ کے لیے یونی فارم بنا رہا ہے یا آپ کے لیے کتابیں قرید رہا ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ انسٹیوشنز کا بندوبست کر رہا ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا مجھے بتائیے یاد رکھیں کہ جو دوسری بڑی ویلتھ ہے وہ فیملی ویلتھ ہوتی ہے دنیا میں بڑے لوگ ہیں جن کے خاندان نہیں ہیں آپ اون سے جا کے پوچھیں کہ بچے کیا ہوتے ہیں ماں کیا ہوتی ہے باپ کیا ہوتا ہے رشتے کیا ہوتے ہیں بیوی کیا ہوتی ہے خامد کیا ہوتا ہے ذرا پوچھیں ان سے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نواز دیا اس سے تو شکر ادا کریں کہ آپ تو بہت امیر آدم ہیں بڑے ویلتھ ہیں آپ کیونکہ اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے نہیں ایک رشتہ بھی کم ہو جائے تو ساری دولت خرچ کر کے بھی آپ وہ رشتہ نہیں خرید سکتے آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے آپ کو دیفنیلی پھر ایک پراسس سے گزرنا پڑتا ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے آپ کو نواز دے تو پھر آپ کو حاصل ہوتا ہے ویسے نہیں حاصل ہو سکتا اور جو تیسری دولت ہے سر اس کو کہتے ہیں سکل ویلتھ یعنی کام کرنے کا ہنر اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ دنیا میں بے روزکار نہیں ہو سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو کام آتا ہے کوئی اسے کوئی شخص بے روزکار نہیں کر سکتا یعنی اگر آپ کے پاس فن ہے آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو بھائی صاحب پھر کوئی ایشو ہی نہیں ہے مثلا میں سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو فرض کریں آپ ڈینٹسٹ ہیں آپ کی سکل ہے کہ آپ لوگوں کے دانت نکال سکتے ہیں دانت ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے ہی نا اب اگر آپ کے پاس سکل ہے اور آپ رشیہ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ کو وہاں پہ کام ملے گا نہیں ملے اور آپ وہاں سے اگر امریکہ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ کو کام ملے گا نہیں ملے آپ وہاں سے یورپ کے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کام ملے گا نہیں ملے آپ وہاں سے افریقہ چلے جاتے ہیں جو انتہائی قریب ملک ہیں کیا آپ کو وہاں پہ کام ملے گا نہیں ملے گا لہذا اگر آپ کے پاس skill ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ boundaries سے باہر نکل جائیں اس سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے آتے جاتے نہیں کوئی issue نے ایک شاہر سے نکلیں دوسرے میں چلے جائیں دوسرے سے تیسرے میں چلے جائیں ایک ملک سے نکلیں اگلے ملک میں چلے جائیں مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے شورت ہی شورت ہوگی عزت ہی عزت ہوگی لہذا یہ جو skill کی wealth ہے یہ بھی بہت important ہے یہ تیسری نمبر پہ آتی ہے wealth کے اس پورے پوری list میں تیسری نمبر پہ آتی ہے لہذا اگر آپ کے پاس کو ہنر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں پیسے کے بارے میں سوچنا بند کر رہا ہے وہ 5% ہے اور یہ skill اس 5% کو چند دنوں میں پورا کر دے یعنی جو آپ کی ضرورت ہے ایک مہینے کے لیے ایک سال کے لیے یا پوری زندگی کے لیے یہ skill کافی ہے اس سب کو achieve کرنے کے لیے لہذا اگر آپ کو کوئی فن آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی حنر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ نے مہربانی کیا اس نے آپ کو حنر مند بنا دیا اور یہ جو حنر ہوتا ہے یہ خدا دیتا ہے یقین کیجئے گا ہم کچھ بھی کر لیں جتنا بھی زور لگا لیں نہیں کامیہ ہوتا ہے یہ صرف اس کا رحم اور کرم ہوتا ہے بڑے یونیک قسم کی مثالیں مثلا ایک ویسپا بوٹر سائیکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا سکوٹر جس کو کہتے ہیں سکوٹر اٹلی سے آیا تھا ویسپا اٹلی کی کمپنی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے میرا خیال ہے سن دو ہزار سے یہ بند ہو گیا یا میرا خیال ہے شاید اس سے آگے پیچھے دو تین سال آپ چیک کر لی جائے گا تو یہ باہر سے آنا بند ہو گیا لیکن پاکستان میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں پرانے ویسپاس ہیں اب رالپنڈی کے اندر میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو صرف اکیلہ آدمی ہے جو ویسپا کا ایکسپورٹ ہے پورے شہر میں اسلامباد اور رالپنڈی میں ایک ہی بندہ ہے جو ویسپا ٹھیک کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ سپیر پارٹس بھی ہیں وہ کہیں سے مغوالت آئی ہیں پرانے سکوٹر لے کے ان کے سپیر پارٹس نکال کے رکھ لیتا ہے لہذا آپ کے پاس اگر ویسپا ہے تو آپ نے صرف اسی بندے کے پاس جانا ہے اور وہ آپ سے مو مانگے پیسے مانگے سیم اسی طرح راٹ آئیرن ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ راٹ آئیرن کے یہ بہت ساری کھڑکیاں بنتی ہیں دروازے بنتے ہیں پھر گیٹس بنتے ہیں اس کے پھر یہ ریلنگز ہوتی ہیں جو سیڑھیوں کی وہ بنتی ہیں لہور کے اندر صرف ایک ہی بندہ ہے جو راٹ آئیرن کا کام کرتا ہے اور کلاس کا کام کرتا ہے یقین کریں کہ پورے پاکستان سے بڑے بڑے امیر لوگ جب گھر بناتے ہیں تو راٹ آئیرن کا کام صرف اسی کو دیتا ہے اور اس کے پاس اگلے تین سال کے لیے سپیس نہیں ہے کہ وہ آپ کو راٹ آئیرن کے چیزیں منا کے دے سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس فن ہے سیم اسی طرح اسلام آدھ میں میرے بھائی ہے اس کو ٹوین بیٹے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انعیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس پہ اور جب وہ بچے پیدا ہو رہے تو پتا لگا کہ پورے پاکستان میں صرف دو ڈاکٹر ہیں جو ٹوین بچوں کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہوتا ہیں اور انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک لائن پکڑ لے اور اس میں انہوں نے سکل حاصل کر لے اب ان کا کوئی سبسیچوٹ ہی نہیں ہے رضا اگر آپ کے پاس سکل ہے تو بھائی صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں پہر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ بہت بڑا ویلتھ بینک ہے آپ کے پاس یہ آپ کو پوری زندگی کما کے دیتا رہے گا اور جو چوتھی ویلتھ ہے اس کو کہتے ہیں مینٹل ویلتھ سکون امن اتمنان مینٹل یہاں سے دماغ میں یہ جو دماغ کی خرابی ہے نا یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو خراب کر دیتے ہیں اور صرف ایک چھوٹا سا نمک چھوٹا سا کیمیکل دائیں بائیں ہونے کی دیر ہے یہاں سے فارغ ہوئی ہے تب اندار یہ کہتے ہیں کیمیکل لوچا ہے مینٹ کے اندر وہ کیمیکل دائیں بائیں ہو گئے نا دماغ فارغ اور یہاں اگر خراب ہو گئے نا یہ تو نہ سکون ہوتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے نہ اتمنان ہوتا ہے نہ نیند ہوتے دنیا بڑے لوگ ہیں بے انتہا تعداد ہے ان کی جو رات کو سو ہی نہیں سکتے نیند نہیں آتی ان کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ جو مینٹ سے جو نیند کا کیمیکل سا ہے وہ کھینچ لیا نکال لیا وہ صلاحی تھی رکھینچ لے اور اس کے بعد زندگی بے سکون ہو گئے بے آرام ہو گئے رضا اگر آپ وہ سکون مل رہا ہے اگر آپ کو اتمنان مل رہا ہے اگر جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کو خوشی دے رہا ہے جو رشتے ہیں جو دوست ہیں جو ہوایں ہیں جو فضائیں ہیں جو ٹیلی ویجن ہیں جو ٹیلی فون ہیں یا ٹک ٹاک ہیں وہ اگر آپ کو خوشی دے رہا ہے بس زبردست یہ بہت بڑی دولت ہے آپ یقین کریں کہ بادشاہ صرف خوشی کے لیے اپنے تخت چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے بلینرز جو ہے خوشی کی تلاش میں حمالیہ کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں یہ جو ہینری فورڈ تھا نا یہ فورڈ کمپنی کا مالک جو ہے اب وہ اس کے پوتے کا پوتا ہے وہ پوری کمپنی چھوڑ کے وہ اب بدھوں کے ساتھ پھر رہا ہے مانکس کے ساتھ اور وہ طببت کے اندر خوار ہو رہا ہے اور وہ جو کپڑے ہوتے ہیں مانکس کے وہ پہنے ہوتے ہیں اور لکڑی کے جوتے پہنے ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو اس کو وہاں تک لے گئے وہ اس لیے کہ خوشی نہیں مل رہی تھا ان کو دولت بڑی سوسائٹی سیولیزیشن ریلیشنز خوشی نہیں دیتے تھے یادہ لوگ خوشی کے لیے آپ یقین کیجئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگ قتل تک کرتے ہیں خوشی کے لیے کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مر رہا تو ان کو بڑی خوشی ہوتے ہیں اور لوگ اپنی پوری زندگی ختم کرتے تھے چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چیارٹی کے کام کرتے ہیں ہر چیز کو چھوڑ کے چیارٹی میں چلے کیوں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ جائے کہ خوشی ملتی ہے ان کی زندگی میں خوشی ہوتی نہیں جو کیمیکل ہیپینیس ہے نا وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر ویٹامین ہیپینیس نہیں ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ پوری پوری زندگی تیاغ دیتے ہیں فیملیز چھوڑ دیتے ہیں اپنا سٹیٹس چھوڑ دیتے ہیں اور نگل جاتے ہیں پہاڑوں میں سہراؤں کے اندر پاگلوں کی طرح اور اگر آپ کے پاس کون کی ویلت ہے تو شکر ادا کریں بہت بڑی چیز ہے یہ یہ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو نہیں دیتا اور اس نے آپ کو دیا ہوا ہے لہذا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے اور پانچمی ہے فریڈم فریڈم ویلت اگر آپ ایک ازاد آدمی ہیں تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا یقین کریں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں عربوں کی تعداد میں ہیں جو فریڈم کو ترس رہے ہیں اور فریڈم کیا ہوتی ہے کہ آپ جب چاہیں گھر سے نکل جائیں آپ جب چاہیں گھر واپس آ جائیں آپ مسجد جانا چاہتے ہیں چلے جائیں مارکٹ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں کلب جانا چاہتے ہیں چلے جائیں آپ شاپنگ سینٹر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں ریسٹورانٹ میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں ایک جاب چھوڑ کے دوسری جاب پہ جا سکتے ہیں جانا چاہیں چلے جائیں ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے بڑی فریڈم ہے یقین کریں آپ بہت بڑی ویلتھ آئی ہے بہت بڑی نعمت آئی ہے کیونکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ یہ فیزلیٹی نہیں ہوتے لوگ جلوں کے اندر پڑے ہوں ہیں اور بے گناہ ہیں اور پچاس پساس سال بندوں کے لوگوں کے جلوں کے اندر گزہ جاتے ہیں وہی مر جاتے ہیں لوگ لوگوں کی گٹے گوڑے اجازمzt نہیں دیتے ان کے وہ اٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے لہذا ایک بیڈ کے اوپر پڑے ہوں ہیں ان کو گھومنے کی ازادی نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر نہیں جا سکتے دنیا میں آج بھی مور دن نائنٹی ایٹھ پرسن لوگ ایسے ہیں جو دوسرے ملک نہیں جا سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فسیلیٹی دی صرف دنیا میں دو پرسن لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ سولو دی ہوئی ہے کہ جب چاہتے ہیں بیگ اٹھاتے ہیں پھر ٹکٹ خریدتے ہیں اور دنیا کسی ملک میں چلے جاتے ہیں دو پرسن لوگ ہیں اٹھانمے پرسن لوگ اس چیز کو رو رہے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہاں پروردگار ہمیں اتنا موقع دے دے کہ ہم دوسرا ملک دیکھ سکیں لہذا یہ جو فریڈم ہے نا یہ بہت بڑی ویلتھ ہے اس کا کوئی سبچیٹیوٹ نہیں اور اگر آپ کے پاس ہے تو شکر ادا کریں کہ آپ بڑے زبردہ ساتھ نہیں اللہ نے آپ بڑا بڑا رحم کیا بڑا کرم کیا اور چھٹا ہے اس کو کہتے ہیں سوشل ویلتھ دنیا بڑے لوگ ہیں جو لوگوں سے ملی نہیں سکتے ان کے اندر لوگوں سے ملنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے سڑیل ہوتے ہیں دور سے اگر آپ دیکھیں نا ایسے لگتا ہے کہ موہ کے اوپر قدو لگایا ہو اس بندے نے بندہ نہیں ہے اور نہ اسے ہسی آتی ہے نہ وہ کسی سے مل کے خوش ہوتا ہے نہ وہ ہاتھ ملا سکتا ہے کسی بندے سے نہ وہ کسی کو گریٹ کر سکتا ہے اور وہ ایک انٹی سوشل انیمل ہے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس نہ کو جاتا ہے نہ اس کے پاس کو آتا ہے نہ کوئی اس کو گفتو سن سکتا ہے نہ کوئی اس کو لطیفہ سنا سکتا ہے نہ وہ خود کسی کو لطیفہ سنا سکتا ہے ایک سٹون فیس آدمی بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک امیسٹر ہے یہاں پہ اسلامباد کے اندر ہی ہیں تو میری ان کے ساتھ دو چار مرتبہ ملاقات ہوئی وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں بڑے بری طرح یعنی وہ ایک انٹی سوشل انیمل ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ جاپان میں پہلے تھے تو اس نے کہا جی جب میں جاپان سے جا رہا تھا تو پورے ملک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھے فیر ویل دے سکے یعنی کہ اسے ہی اتنا بھی کام نہیں کیا کہ پورے ملک میں کوئی ایک شخص ہی نکل آئے جو اسے کہیں ایکسیلنسی آپ جا رہے ہیں میری طرف سے کھانا آپ کو یا جاتے ہوئے کوئی پھول دے دے اس کی وجہ ہے یہ انٹی سوشل ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوشل بنایا ہے آپ چلتے چلتے لوگوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں کسی کو انکل کہہ لیتے ہیں کسی کو آنٹی کہہ لیتے ہیں کوئی آنٹی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کوئی انکل آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں بچہ آپ کے ساتھ فری ہو جاتا ہے دکاندار آپ کو شکل سے پہچان لیتا ہے دفتر میں سب لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے سب آپ کی دعا کرتے ہیں اور کسی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی طرف آتے ہیں تو سر اللہ کیا بہت بڑا کرم ہے آپ پہ آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں بڑے ویلتھی آدمی ہیں آپ کو پھر کسی چیز کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے لہذا یاد رکھئے گا کہ یہ جو چھے دولتے ہیں یہ جو سکس ٹائپ آف ویلتھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کا آپ کی زندگی میں نائنٹی فائی پرسنٹ اثر ہوتا ہے صرف فائی پرسنٹ ہے جو نوٹس ہیں سب سے آسان کام ہے سر اتنا آسان کام ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے بس ایسا ہے کہ آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے اس کے اوپر ایک طالعہ لگا ہوا ہے آپ کے پاس چابی نہیں ہے لہذا آپ اسے کھول نہیں پا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ چابی مل جائے تو بڑی آسانی سے آپ طالعہ بھی کھول لیں گے اور دروازہ بھی کھول لیں گے لہذا منی منیجمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے ایشو جو ہے وہ ویلتھ منیجمنٹ ہے سر آپ نے اپنا سوشل بہیوئر ٹھیک کرنا ہے تاکہ سب لوگ آپ کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں آپ نے اپنی فریڈم کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آساد بنائے اور آپ کبھی چوڑ کرنا سے فیصلہ باد نہیں گئی یا فیصلہ باد سے لاہور نہیں گئی یا آپ نے کراچی نہیں دیکھا یا آپ نے بلوچستان نہیں دیکھا تو ایسی فریڈم کو سر میں مارنا ہے آپ نے پھر آپ فرید ہونا ہوئے ہیں پھر آپ ایک ایسی جیل میں ہیں جسے آپ نے خود ہی بنا لیا آپ نے ایک ریڈیس بنایا اس کے اندر خود بیٹھ گئے اور پھر آپ نے سلخیں لگا دی دائیں پائیں کہ اب میں نے اس سے باہر نہیں جانا پھر آپ فریڈم کی ویلت سے محروم ہے پھر آپ اپنے آپ کو امیر نہ کہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی سر بے چین ہے خوشی آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ویلتی نہ سمجھیں پھر اپنے آپ کو غریب سمجھیں کیونکہ آپ کو آپ تو سکون کی نعمت سے محروم ہیں آپ تو ظاہر ہے منٹل ہیلتھ ہی نہیں آپ کی منٹل ویلتھ ہی آپ کی نہیں ہے تو آپ تو محروم آدمی ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا آپ کسی کام کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں کہ کسی آدمی کو اگر فرض کریں جوتا بھی خریدنا اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس شہر میں سب سچا جوتا کون بیچتا تو پھر آپ آ رہے ہیں پھر آپ محروم ہیں پھر آپ کے خواہ آپ کے پاس خواہ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ آجائے پیمائی نہیں ہے وہ کیونکہ اگر وہ چلا گیا تو آپ دوبارہ نہیں اسے حاصل کر سکیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے وہ سکل آپ کے پاس نہیں ہے اور سیم اسی طرح اگر آپ کی فیملی نہیں ہے سر آپ خاندان کی دولت سے محروم ہیں تو پھر بھی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی صحیح ٹھیک نہیں ہے سر تو آپ جو سب سے بڑی نحمت ہے قدرت کی جو سب سے بڑی دولت ہے آپ اس سے محروم ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا پروردیگار اگر کوئی آپ کا بھی خدا ہوتا اور آپ کو اگر اس سے کچھ چیز مانگنی پڑتی تو آپ اس سے کیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں اس سے صرف صحت مانگتا صحت اتنی بڑی چیز ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو پیسہ کمالیں گے پیسہ کمالیں ہیں کون سا مسئلہ دنیا میں یہ تو ایسے ایسے گھامڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کروڑوں روپے اور بو روپے کمارے ہوتے ہیں لیکن شکل سے بیمار لگتا ہے ان کو دیکھ کے بڑھنے کوئی پیزاری سے ہو جاتی ہے اس میں آج کے لیکچر میں یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی جو اصل ویلت ہے اس پر توجہ دینی ہے منی جو ہے نا بڑی چھوٹی چیز ہے اس کو مینج کرنا کوئی مشکل نہیں وہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو 5% ہے آپ نے اس کو کیسے improve کرنا ہے اس کو کیسے utilize کرنا ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایک انسان کو دولت کتنی چاہیے ہوتی س why یہ بھی سوال ہے نا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہوں تو میں اپنے آپ کو امیر سمجھوں گا تو یہ بھی ہم آپ کو آنے والے classes میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیسے کماؤں کانا سے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جتنا پیسہ آپ کو چاہیے اس پیسے کو آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جتنے پیسے آ گئے ہیں اس کو آپ نے invest کسٹا کرنا ہے کہ وہ passive income آپ کی develop ہو جائے اتنی passive income develop ہو جائے کہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے میں کام کرنے کے سخت خلاف ہوں ویسے پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پتر کام کرے میں کہتا پتر کام نہ کر کام کرنے کے کوئی فائدہ نہیں اس سب artificial ہے یہ سب illusion ہے اور اس illusion کے اندر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں ہم سب لوگ اس کے بجائے آپ کو زندگی کو زندگی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو enjoy کرنا چاہیے اس کو زیادہ بہتر enjoy کرنا چاہیے اور دولت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی اس دولت کو اپنا غلام سمجھ کے ملازم سمجھ کے اس کو پیسے کمانے پر لگائیں دولت دولت کا کماتی رہے تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزر ہے میری اپنی ایک philosophy ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چالیس سال تک آپ کو کام کرنا چاہیے اور جب آپ کی ایج چالیس اور پچاس سال کے درمیان ہو جائے تو آپ کو کام سے اپنے آپ کو pull out کر لینے چاہیے پھر آپ کو اب باقی زندگی chill کرنی چاہیے وہ جو chill کرنا ہے وہ بھی اس کا طریقہ ہم آپ کو ان classes میں آپ کو بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے کیونکہ زندگی بڑی نعمت ہے صحت بڑی نعمت ہے social آدمی social wealth بڑی important ہے ہم نے ان سب کی طرف جانا ہے اور یہ جو میں نے چھے دولتیں آپ کو بتائیں ہیں جن wealth کا میں نے ذکر کیا ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو health پہ کام نہ کرے اور اس کی health اچھی ہو جائے دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو family پہ توجہ نہ دیں اور family کی دولت اسے اچھی مل جائے دنیا میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو بغیر کچھ کیے ہوئے اس کے پاس skill آ جائے دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بغیر کوشش کیے mental wealth سے نواز نواز دیا جائے اس کی mental health اچھی ہو جائے دنیا میں ایک بھی آدمی نہیں ہے کہ جو فریڈم اس کو مل جائے اور اس کو انجوائے کر سکے بغیر کسی کوشش کے اور دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے بغیر کوشش کے بندہ سوشل ویلتھ حاصل کر سکے اس میں کامیاب ہو سکے ایسا نہیں ہے ان چھے چیزوں کے لیے آپ کو بڑی افرٹ کرنی پڑتی ہے پیسے بڑی معمولی چیز ہیں سر پیسوں کے لیے ان چھے چیزوں کو سیکریفائس نہ کریں اللہ نے اگر آپ کو یہ دے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں صبح دوپیر شام ہر وقت ہر قدم کے ساتھ کہیں گے یا پروردیگار تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے تو انہوں نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے اور پیسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نوٹ ہیں یار آج اگر گورنمنٹہ پاکستانی اعلان کر دے گے پانچ سزار کا نوٹ زیرو ہے تو آپ اس پانچ سزار کے نوٹ کو کہاں لے کے جائیں آپ کوئی دوروٹی نہیں ملے گی آپ کو چاہے کہ ایک اپ نہیں مل سکے گا اس نوٹ سے اور اگر آج ٹیشو پیپر کو گورنمنٹہ پاکستانی کہہ دے کہ یہ جو روز پیٹل کے ٹیشو پیپر نے سارے دس دس ہزار روپے کی تو وہ ٹیشو پیپر مہنگ ہو جائے گے تو یہ کاغذ ہے اس کا کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا بڑا مائنر سا چھوٹا سا تعلق ہے اس تعلق کو اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کو چاہیے یہ اگر اوور سائز ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کی جو چھے دوسری ویلٹس ہیں یہ ساری ضائع ہو جائیں یہ برباد ہو جائیں گے تو نوٹ جمع کرنے کے لئے ہے کاغذ جمع کرنے کے لئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصل دولت آپ کو دی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو اس سے محروم ہو جائیں گے تو یہ زندگی عذاب ہے پھر یہ نعمت نہیں ہے پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پوری زندگی قید تنہائی میں گزارتے آپ مشکت کرتا رہے چکی پیس سے رہے جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہ سزا دیتے تھے جب اتر چکی پیس سے رہے اگلے بیس سال تو پھر آپ نے بیس سال پچیس سال پچاس سال سے چکی پیس کے دنیا سے آپ رخصت ہو گئے اس کے بجائے ریل ویلٹس ہون اس کے اوپر توجہ دیں منی منجمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے منی منجمنٹ ہم آپ کو خود ہی سکھا دیں ہمارے جو کل کی کلاس ہوگی وہ بیسکل سے رولیٹڈ ہوگی کہ آپ پیسے کما کیسے سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ پیسے جمع کرنا اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنا پیسے کمانا ایشو ہوتا ہے اگر پیسے آ رہے ہو تو خود بہت ہی جمع ہو جائیں گے پہاڑ سے اوپر پانی اتر رہا ہوتا ہے تو جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہ پانڈ بناتا چلا جاتا ہے کسی جگہ جھیل بن جاتی ہے کسی جگہ جھرنے آ جاتے ہیں کسی جگہ ندیاں آ جاتی ہیں کسی جگہ دریاں بن جاتے ہیں کسی جگہ سمندر بن جاتا ہے اور اگر پیچھے سے پانی آئی نہ رہا ہو پہاڑ سے تو نہ پھر ندی بنے گی نہ نالے بنے گے نہ دریاں بنے گے نہ جھیلیں بنے گی نہ جہوڑ بنے گے کچھ بھی نہیں بنے گے رضا اگر دولت آ رہی ہے تو آپ اس کو منیج بھی کر لیں اور اگر آئی نہیں رہی تو منیج کہاں سے کریں گے وہ پرانا محاورین ہے گنجی نہائے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا تو پھر آپ نہ چھوڑیں گے کیا اور نہائیں گے کیا ایسے ہی ہیں تو وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے کہ دولت نے آنا کہاں سے ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں تو کل کے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے جب ہماری سات کلاسز پوری ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دو فری کلاسز دیں گے ہمارے دو گرو ہیں کیونکہ ہم ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جس میں ہم بہت سے گروز کر رہے ہیں اور ایسے گروز ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں تو ہمارے ساتھ ایک گرو زاہد ہیں جو فوڈ سپیچلسٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ صرف فوڈ کو تبدیل کر کے یہ ساری بیماریوں سے کیسے نکل سکتے ہیں یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر بیماری ایکسیڈنٹ کے علاوہ دنیا کی ہر بیماری کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے اور اگر آپ صرف اپنی خوراک بدل لیں تو آپ صحت مند ہو سکتے ہیں تو گروزہد جو ہیں وہ آپ کو ایک فری کلاس دیں گے جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اور اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کو بلڈ پیشر ہے یا آپ کے جوڑوں کا مسئلہ ہے یا آپ کا کلسٹرول زیادہ ہے یا آپ کا دل کا مرض ہے تو آپ خوراک سے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایک فری کلاس گروزہد کی ہوگی پھر ہمارے ساتھ ایک گرو باست ہیں جو آپ کو سٹریس منج کرنا سکھائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ بریدنگ جو ایکسرسائز وہ کیا ہوتی ہے ایسے کر کے آپ اپنے سٹریس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں پھر آپ سٹیچنگ کیسے کر سکتے ہیں تو ایک فری کلاس گرو باست کی بھی ہوگی آپ کے ساتھ اور یہ دونوں کورسز بھی کرواتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے کلاس تو آپ پھر اس کورس کا حصہ بن جائیے گا تاکہ آپ کی لائف کے اندر کوئی میجر تبدیلیاں آئیں یاد رکھیں لائف صرف ایک باری ہوتی ہے اللہ اپنی جو سب سے خوبصور جگہ ہے اس میں انسان کو صرف ایک باری پھیجتا ہے اور اس جگہ کو صرف پیسے کی دوڑ میں زائع نہیں کر دینا چاہیے یہ میلہ ہے اس کو انجوائے کریں نوٹ اور کاغذ جمع کرتے کرتے اس کو زائع نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کو خوشیاں دے آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آپ کو سکون کی نیند آئے آپ سے لوگ مل کے خوش ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے آپ اس صحت کی نعمت کو انجوائے کر سکیں سیاد زیادہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ کیجئے اس نمبر پہ اور منی مینجمنٹ کا کورس کیجئے